اسدددین بہت سے لوگوں کو نام سنتے کے ساتھ ہی یہ لگتا ہوگا کہ یہ سی مسلم پکش کی بات کرے گا لیکن انہوں نے پردھان منطری نریندر مہدی جی پر اور ان کی ویوستہ پر ایک نشانہ ساتھتے ہوئے جو ہیدر آباد کے اسدددین اویسی ہیں اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے جو ادھیاکش ہیں آج اتر پردیش کے میرٹ میں ریلی کر رہے تھے بہت ساری باتیں کہیں ایک بات مہیلاؤں کو لے کر کہیں آپ کو بتانا ضروری ہے اور کس طرح سے مہیلاؤں نے بنگال کے اندر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو زمین دوست کر دیا تھا اور ممتاب انرجی کے ساتھ آ گئی تھی اس بات کا پرمان ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نارے مہیلاؤں کو لے کر ہیں وہ صرف نارے ہیں ان کے اندر جان کچھ نہیں ہے آپ کو اسدددین نے اس کا پوسٹ مارٹم جو کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے نیتا چاہے کسی بھی ورک کا ہو کسی بھی دل کا ہو کسی بھی سماج کا ہو اگر وہ ویبستہ کو بدلنے کی بات کرتا ہے اور ستہ پکش سے سوال کرتا ہے تو ہمیں بھی سننا چاہیے آج تک اس کو ٹویٹ کرتا ہے اور یہ ویڈیو ہمارے پاس ہیں ہم دکھا دیں گے آپ کو لیکن سامنے لمبا ہو جائے گا آپ سنیں کہ اے آئی اے آئی ایم آئی ایم نیتا اسددین اویسی نے کیندر سرکار کے فیصلے پر اٹھائے سوال انہوں نے کہا کہ جب اٹھارہ سال کی عمر میں للکہ للکی بالک ہو جاتے ہیں انہیں سانسد انہیں سانسد ودایق اور یہ بھی کہا کہ مہدی جی آپ کو چننے کا آزادی مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنا جیون ساتھی کیوں نہیں چن سکتے یعنی کہ شادی کی عمر کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اکیس سال کی عمر تیہ کر دی گئی ہے اور اٹھارہ سال کی عمر میں وہ تمام کام کر سکتی ہے بیجنس کا بیجنس کر سکتی ہے اور کس طرح سے مہیلاؤں کے ساتھ چھل ہو رہا ہے اس بات کو انہوں نے اپنا بخان میں ڈالا آپ کو میں انہوں نے کیا کیا کہا یہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک نیہا بھارتی ہیں روی کمار ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ لڑکی کی شادی کس سال کی عمر میں ہو اسے نئے قانون کا سواگت ہے اس نئے قانون کا سواگت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور قانون بنے کہ پتنی کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کو کلی سزا ملنی چاہیے کیا کہتے ہو بھائیو بہنوں دیکھئے کٹاکش ہوتے ہیں پردان منطری جی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنی پتنی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے حالانکہ ان کے جو چناؤں کے جو فارم بھرتے جاتے ہیں کبھی وہ اس میں وائف کا نام ہوتا کبھی نہیں اس کنٹروورسیو میں نہیں پڑتے ایک مہیلہ کو چھوڑ کر بھاگنے والا ہمارا پردان منطری بن جاتا یہ بھی ایک وڈم بنا ہے لیکن مہیلہوں کے بارے میں جس طرح سے بات کہی جاتی کیا پردان منطری جی کے وائف پتنی مہیلہ نہیں تھی اب یہ نئے قانون بنتے ہیں اسد الدین نے اس کے بارے میں بہت ساری وستار سے بات کی کہ جب مہیلہوں کو برابری کا حق دینے کی بات آپ کرتے ہیں اور بیٹی چپڑاؤ بیٹی بچاؤ کے ابھیان چلاتے ہیں اس ابھیان میں جو پیسہ سرکاروں نے آونٹیت کیا تھا اس کا نبے فیصد اسی فیصد سیونٹی ڈائن پرسنٹ پیسہ صرف اشتہار پر خرچ کر دیا جاتا ہے یہ ہم نے خبر آپ کو پہلے کر کے ہی بتائی تھی لیکن آج اسد الدین نے اس پر کٹاکش کیا آپ کو اسد الدین نے اور کیا کیا کہا یہ بھی آپ کو میں صرف بتاتا ہوں اسد الدین اوویسی کے ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے لکھا کہ مہیلہوں کے لئے شادی کی نیونٹن عمر کو اٹھارہ سے کس سال کرنے کے پرستاؤں کو موڈی سرکار نے منظوری دے دی ایسی پتہ ستات مکتہ موڈی سرکار کی نیتی بن چکی ہے اس سے بہتر کرنے کی امید بھی ہم سرکار سے کرنا چھوڑ چکے ہیں آگے لکھا انہوں نے کہ اٹھارہ سال کے لوگ کانونی طور پر انوبند پر استاکشر کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی سا بھی انوبند ہے سرکاری یا غیر سرکاری اٹھارہ سال کے لوگ اس پر استاکشر کرتے ہیں کاروبار چلا سکتے ہیں چناؤں میں پردان منتری سانسد اور ودایق چن سکتے ہیں لیکن شادی نہیں کر سکتے اٹھارہ سال کے عمر میں بھارت کے ناغری کیون یون سمبند بنا سکتے ہیں بینا شادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن شادی نہیں کر سکتے یہ واقعی ایک بات سوچنے والی ہے اور یہ ڈبل سٹنڈرڈ ہے آپ کو میں بتا دوں جرمنی کے اندر بارہ سے سولہ سے چودہ سال کے ساتھ عمر میں شادی کی اجازت ہے آپ اگر انگلینڈ چلے جائے تو وہاں پر سولہ سال میں اجازت ہے آستیلیا میں اجازت ہے اور یہاں پر تمام کام وہ کرنے کی بات کرتے ہیں مہیلاؤں کے یواؤں کی بات وہ کرتے ہیں لیکن ان کو ووٹ دے کر کے ووٹ لے کر کے پردان منتری بن سکتے ہیں لیکن ان کو شادی کرنے کا عدکار نہیں ہے کیوں کیا وہ مانسی طور سے پوری طرح تیار نہیں ہے کیا وہ شریری گروپ سے پوری طرح تیار نہیں ہے شادی ہو پائے اگر وہ مانسی گروپ سے تیار نہیں ہے تو آپ کو ووٹ دینا بھی غلط ہے اگر وہ شریڈی کروپ سے تیار نہیں ہے تو ان کو جو دوسرے انوبند ہوتے ہیں جو سرکائی نوکروی جو دوسرے کام ہوتے ہیں اس میں بھی لانا غلط ہے سیواؤں میں لانا غلط ہے تو یہ ڈبل دوہرہ وحوار مہیلاؤں کے ساتھ ہوتا ہے مہیلاؤں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے سرکاریں کرتے ہیں آگے حسد الدین لکھتے ہیں کہ 18 سال کے کسی بھی مرد اور عورت کی شادی کرنے کا حق ہونا چاہیے قانونی طور پر 18 سال کی عمر کے لوگوں کو بالک سمجھا جاتا اور انہیں اپنی نیزی زندگی کو اپنی مردی سے جینے کا حق ہے تو شادی کے معاملے میں ایسی روک ٹوک کیوں کھانا کھانا کھائے گا کون سا کھانا کھائے گا کون سا کپڑا پہنے گا اسی چیز کے لیے سرکار رہ گئی ہے دیکھیں پردار منتری جی اور ان کی نیتیوں کو بہت ساری بات میں آپ کو بتا دوں ایک چرچے کا وشے ہے لیکن چونکہ آج کا محول بہت تیز تیز خبریں سننے کا ہے بنیادی بات پر کوئی نظر نہیں ڈالتا دیش کے حالات کیا ہیں نہرو جی سے کمپیریزن ہوتا ہے پردار منتری جی کا کہ انہوں نے بیلڈ کیا تھا یا ہمارے پردار منتری جی نے بیلڈ کیا پردار منتری جی کن کن کاموں کو کرتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے میرٹ زیلے کے اندر سوتی گنجے جگہ ہیں جا گاڑیاں کاٹی جاتی ہیں کمیلہ ہوتا کمیلہ کا جاتا گاڑیوں کا وہاں پر بائک وغیرہ اس طرح کا اس پر ابھیان چلا ہے لوکل پرشاشن نے کام کیا پردار منتری جی اس مدی کو اٹھاتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اندر پردیش میں رہنے والا یا بیہار میں رہنے والا یا مہاراست میں رہنے والا اس آدمی کو اس مدی کی سننے کی ضرورت ہے یا ایسے کام کی ضرورت ہے کہ چین ہمارے گھر میں گھسا ہوا ہے بیروزگاری بہت زیادہ ہے اور آپ کے مطر اڈانی کی جو آمدانی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پینڈیمک کے اندر ہر ایک آدمی کی تنخائیں گھڑ گئی ہیں اور آپ کے مطروں کی تنخائیں بڑھ گئی ہیں ایشیا کے اندر اور دنیا کے اندر آپ کے مطروں کا نام ہوتا ہے اور عام آدمی ہندوستان کے اندر اس کی آئے کم ہوتے چلے جاتی ہیں آپ بچوں کی بات سے یہ فشلیہ کرتے ہیں چونکہ مسلم سمودائے پر ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہو جو رہا ہے کہ اب مرتو در بڑھتا جا رہا ہے ہندوستان پہلا ملک ایسا ہے کہ جہاں ساٹھ فیصد سے زیادہ نو جوانی ہیں کہ چالیس تک کے قریب رہتے ہیں اور پیتانیس فیصد جو ہیں اور ہندوستان گندر کتنی پوٹنشل ہے پوری دنیا نے جانا ہے ہماری ویوستائیں اور ہمارے تنتر اور ہمارے تنتر کو ویوستہ کو چلانے والی سرکار ہیں کن کن باتوں میں لگتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی عمر ہوگی آپ یہ کھائیں گے ارے بھائی اس چیز کو کرنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی دبل رویہ مت رکھئے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ رویہ تو آپ رکھتے ہیں لیکن آپ کا وہ چارے چار سو چار سو کروڑ روپیہ اس میں سیونٹی نائن فیصد جو ہے وہ آپ کے اشتہار میں چلا جاتا ہے جب آپ مہیلوں کے مہیلاؤں کی بات کرنے بنگال میں جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہیں کے ماں کے مہیلہ ہیں آپ کو کتنی بری طرح سے درکنار کر کے ممتہ دیدی کے ساتھ چلے جاتی ہیں وجہ کیا ہے کہ آپ کے اشتہار میں کچھ اور ہیں آپ کی زبان پہ کچھ اور ہیں اور آپ کا تنتر کرتا کچھ اور ہے زمینی حالات کچھ اور ہیں لیکن آپ کی پوری راج نیتی صرف اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ڈاریکٹ انڈاریکٹ کشمیر کا نام لو کبرستان کا نام لو بچوں کا نام لو شادی کا نام لو حلال گوشت کا نام لو حرام گوشت کا نام لو گائے کا نام لو صرف ایک ٹارگٹ کر کے آپ کو اپنی راج نیتی کرنی اور ویڈم بنا یہ ہے کہ ہمارے بھارت کی بدخسمت ہی بھی یہ ہے کہ ان تمام باتوں میں فس کر کے اصل مددوں سے ہٹ کر آپ کو ووٹ بھی کر جاتے ہیں چونکہ اس میں دو بات آپ دھار میں ایک افیم ملا دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وپخش کو آپ اتنا توڑ مرول دیتے ہیں آپ کے نیتا اتنا وپخش کے نیتاؤں کو داغدار کر دیتے ہیں ان کی پارٹیوں کے اندر وکٹن کر دیتے ہیں کہ ووٹر یہ سوچتا کہ چلو یار ان کے علاوہ تو کوئی ہے بھی نہیں دو آزار انیس کے بارے میں گراؤنڈ رپورٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کئی چینل سے جڑے ہوئے ہم نے کیا کہتے ہیں اور موڈی کے علاوہ کیا چونکہ راحل گاندی کو پپپو پناہ دیتے ہیں اور یہ اکھیلیش کو کہتے ہیں گجنہ کا ساتھی نتیش کو کچھ اور کہتے ہیں لالو کو کچھ اور کہتے ہیں ممتہ کو کچھ اور کہتے ہیں کوئی نیتہ ان کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے لیکن انہی میں سے کوئی نیتہ نکل کر بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر آ جائے وہ دودھ کا دھولا بن جاتا چاہے وہ مندر کو توڑنے والا ہو چاہے وہ مزار کو توڑنے والا ہو چاہے وہ دو وکٹنوں کے سماج میں وکٹن پیدا کرنے والا ہو تو مہیلاؤں کا استطیتی کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتائی دینی استطیتی ہے اور یہ سرکار میں بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں کہوں گا دیکھیں سن لیجئے مجھے خبر یہی بتانی تھی آپ کو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب 5-7 سالوں میں نہیں ہوا اس بارے میں تو ان کا جو دعویٰ ہے اس کی پول کھولنے میں آیا ہوں لیکن یہ مہیلاؤں کی ہو مسلمانوں کی ہو دلیتوں کی ہو ونجیتوں کی ہو کمزور کی ہو حالات ایک زمانے سے خراب ہیں لیکن آج دیجیٹل کا جیسے زمانہ تھا آپ سڑکے بنانے میں وشواس رکھتے ہیں بھلے ہی وہ پہلے سرکارے انہوں نے کیا ہو ہم مانتے ہیں لیکن آپ نے آپ کے ندین گٹ کرنے اس کام کو کیا اس کو سلام بھی کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کسانوں کی جو بنیادی ضرورت ہے کیا آپ پوری کرتے ہیں لیکن آپ کے اشتہار بتاتے ہیں کیا آپ کرتے ہیں لیکن ہوتی تو نہیں ہے وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جیت کیسے جاتے ہیں جیت اس لئے جاتے ہیں آج بار سماج کو ساتھ ملہ مچوارے جگے وٹ سب کچھ ساتھ لیتے ہیں وہ اور ان کو معلوم ہے کہ کتنا پرسنٹ ووٹ کس کا ہے تینی اس کو منتری کیوں بنایا گیا صرف اس لئے کہ وہ برامل سماج سے اور برامل سماج آپ سے ناراض ہے چکی یوگی آج اتنات کی سرکار پر یہ آروپ لگتا ہے کہ ان کے کاررے کال کے اندر پندتوں کو براملوں کا انکانٹرز ہوئیں آپ کا یہ تمام کا تمام تنطر ایک دن فیل ہو جائیں گے تب جب ہم آدمی کے آدمے کٹونا تو آ چکا ہے بے روزگاری کے حالات تو بڑھ چکے ہیں لیکن ابھی وہ دھنس ایٹ جن کے تجوریہ کچھ خط تک بھری ہوئی ہیں ان کا جب اور زیادہ ختم ہوگا اور روزگار مٹتے چلے جائیں گے اور فیکٹریہ اور کمپنیاں بند ہوتی چلے جائیں گی اور عام آدمیوں کے اندر کوئی ایسا نیتہ بھی اوبار آئے گا جو ان کو بتا دے دھرم کی چشمیں کو ہٹا کر بتا دے تو آپ ننگے ہو جائیں گے آپ کے کپلے ختم ہو جائیں گے اور اس سمیں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا لیکن بڑی خبر اصدودین نے اتر بردیش کے میرٹ میں بھارت جنتہ پارٹی کے زبانی اشتہاری باتوں کی وعدوں کی پول کھولی اور بتایا کہ کس طرح سے مہیلاؤں کی بات کرنے والے مہیلاؤں کے کتنے خلاف ہیں اس کے اندر میمز بھی بنتے ہیں اور وہ کسی حد تک سہی ہوتے ہیں پردان منتری جی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور پورے ہندوستان کے اندر مہیلاؤں کا ہو ٹھے کا لیا جاتا ہے مسلم سماج کے اندر اپنی بات ختم کرتے کرتے چلا جاتا ہوں بہت کم پرسنٹیج ہے طلاق کا لیکن آپ طلاق کا صرف اس لئے لے کر آتے ہیں کہ آپ ہندوستان کو اور باگی سماج کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے اندر جو رولی وادی اور غلط چیزیں ہیں وہ ہم دور کیسے کرتے ہیں اور جبکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں طلاق شدہ نہیں چھوڑی ہوئی مہیلائیں آشرموں کے اندر موجود ہیں جس میں شاید ایک پتنی وہ بھی ہے جس کے بارے میں تھوڑی بہت ذکر کیا بلی خبر مانتے ہیں لیکن جب شایدی کی بات آتی ہے تو آپ کے تک کس سال کیونی چاہیے کھانا بھی آپ کی تیہ سے آپ کی طرف سے تیہ ہوگا آپ کی طرف سے کپلے بھی تیہ ہوگا بول چیل بھی تیہ ہوگی بھاشا بھی تیہ ہوگی دھرم بھی تیہ ہوگا یہ اگر ہوگا تو پھر یہ ریٹیلر کی کیا ضرورت ہے موسیقی